بیچ نئی ٹرین کی سوگات ملنے کے بعد ڈیپٹی سی ایم راجین درشکلی نے کہا کہ لمبے سمیں سے اس روڈ پر ٹرین کی مانگ ہو رہی تھی اور اس کے لئے پردان منتری نرید رمودی اور ریل منتری اشفینی ویشنف کا بہت بہت آبھار آج پردیش کے مکہ منتری ڈاکٹر موہند یادب حریجنڈی دکھا کر اس ٹرین کو روانہ کریں گے اور ابھی شروعاتی دنوں میں یہ ٹرین کم پھیرے لگائے گی اور آنے والے وقت کے ساتھ اس ٹرین کے چکر بڑھائے جانے گے سمیں سے یہ ماغر چل نہیں تھی کہ ریوہ سے بھوپال چلنے والی ٹرین ریوانچل میں بہت لمبی بیٹنگ ہوتی ہے اور بہت سارے لوگوں کو ٹکٹ مل نہیں پاتا ریجرویشن مل نہیں پاتا ہے اس لئے ایک اور نئی ٹرین چرانے کے آوشکتہ ہے یہ بڑے خوشی کے بات ہے کہ ریوہ سے بھوپال اور بھوپال سے ریوہ کے لیے ایک نئی ٹرین سکرٹ ہوئی ہے اس بار کے بجٹ میں اور گوالیر میں آدھار کارڈ بنوانے کا جھانسہ دے کر ٹھیکے دار نے مہیلہ کرمچاری سے ہوتیل میں دشکرم کیا اور اتنا ہی نہیں وہ ویڈیو اور فوٹوز بھی اس کی لیتا رہا اور وائرل کرنے کی دھمکی رگاتار دے ترہا مہیلہ کرمچاری سے دشکرم بھی کرتا رہا اور پریشان مہیلہ نے ٹھیکے دار سے بات کرنا بند کر دیا آروپی نے فوٹو اور ویڈیو پیڑیتا کی بیٹی اور اس کے ہونے والے داماد کو بھیج دی پولس سے معاملے کی شکایت کے بعد آروپی کی تلاش کی جاری اور اس سے جلد ہی گرفتار کر لیا جائے گا سمجھ میں جو بھی ویڈیو بنائے گئے تھے آفت کی جنک وہ اس کے پریواز جنوں کو بھی سمکھانے کے حدیث سے شیئر کیے گئے تھے پریواز جنوں کے سنگیان میں معاملہ آنے کے بعد میں پریواز نے مہلا کے ساتھ آ کر کے تھانے آ کر کے رپورٹ دلس کرائی پولس نے ایک جیرو پہ اپرات تھانہ بلہ ہوا ہے پہنجیبت کیا تھا پھر اس کو کوتوالی تھانہ انترگست اصل اپرات قائم در کے بے بیجلہ میں لیا گیا اور جو آروپی ٹھیکے دار ہے اس کی طرح پولس نے شروع کرتی اور ٹرین میں چوری کرنے والا ایک آروپی گرفتار ہوا جس کے گھر سے گیارہ لاکھ روپے کے سونے کے آبھوشن بڑا مدھوئے دراصل یہ کنر بن کر ٹرین میں چوری کرتا تھا اور ریلوے پولس نے ایک چور کو گرفتار کیا جین اور اندور کے بھی چلنے والی ٹرینز میں یہ چوری کرتا تھا ساتھ سے زیادہ چوری کی وارداتوں کا خلاصہ ہوا اور چوری کے ساڑھے چھے طولہ سونہ اس کے گھر میں چھپا کر رہا ہوا تھا اور جبلپور میں دو پکشوں کے بیچ ویواد کے بعد فائرنگ اور پتھراو کی خبر سامنے آئی ہے بتایا جارہا ہے کہ گھماپوری چاند ماری میں دو پکشوں کے بیچ کسی بات کو لے کر ویواد چل رہا تھا جس میں دیرات بیواد بڑھ گیا اور فائرنگ ہو گئی اس گھٹنا میں ایک شخص گھال ہوا اور علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی اور خبر برہنپور سے جہاں تین مغل کالین امارتوں پر جبلپور ہائی کورٹ نے فیصلہ لیا جبلپور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ آیا اور ہائی کورٹ نے شاہ جہاں کی بہو سمیت تین مقبروں پر فیصلہ سنایا ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ان تینوں مقبروں پر وکف بورڈ کا کوئی ادھکار نہیں جبلپور ہائی کورٹ نے شاہ جہاں کی بہو کے مقبرے بی بی کی مسجد اور فاروخی مقبرے کو آرکیولوجیکل سروی آف انڈیا کو سمت دیا ہے یعنی ان تینوں مقبروں کا ادھکار اب ای ایس آئی کے ہی پاس ہوگا جرسل اس طرح سے یہ پورا کھٹنا کرم سامنے آیا اور ان تین اعتحاسک امارتوں کو لے کر فکف بورڈ کی طرف سے دعویٰ کیا گیا تھا اور اس دعویٰ کے بعد کورٹ نے اسے خارج کر دیا اور اب بڑھتے آگے دھمتری سے اگلی خبر جہاں دھمتری میں پھر سے محلہ کمانڈوز کی واپسی ہونے جا رہی ہے فیلحال شہر کے پانچ وارڈز میں اسے شروع کیا جا رہا ہے دراصل یہ محلہ کمانڈوز کیا کریں گی ساماجک طور پر کھلے میں نشا کر رہے لوگوں کے خلاف کارروائی کریں گے اور ان بارڈز میں ساماجک جگہوں پر نشا کرنے والوں یا ساماجک طتوں پر محلہ کمانڈوز ایکشن لیں گی جہاں بتا دیں کہ دھمتری میں نشے اور اس سے ہونے والے اپراد پولیس کے لیے بڑی چنوٹی تو ہیں ہی محلاؤں کے لیے یہ ایک اور بڑی سمسیاں بن سکتے تھے تو ایسے میں اب ساماجک سمستاؤں اور محلاؤں کی مدد سے اس چنوٹی سے نپٹنے کی تیاری ہو رہی ہے تو اگر ساروزینک ستانوں پر کوئی شراب پیتا ہے یا کوئی ساماجک بارداتوں کے کسی بھی معاملے میں سنلکتا ہے تو یہ محلہ کمانڈوز سے بچ کر دیکھیں کہ ہاتھ میں ان کے لاتھی ہے اور اگر کھلے میں شراب پیتے یا کوئی ایسی حرکت کرتے پکڑے گئے یا دکھائی دیئے تو یہ محلہ کمانڈوز اس لاتھی سے کاروائی کریں گی لاتھی آلکہ انہیں سرکشہ کے لیے دی گئی ہے پہر آل محلہ کمانڈوز کی طرف سے اب جو یہ پہل ہو رہی ہے دھنکری میں فیلال پانچ وارڈ میں نے تنات کیا جائے گا ایسی صاحب وارڈ پارشدوں کی پہل سے آج دھنکری میں پانچ وارڈوں میں محلہ سموہوں کے ساتھ مل کے نشا مکتی کے بیرود ایک ابھیان چھیڑا گیا ہے اس پہل کا میں بہت سواگر کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آنے والے سمئے میں یہ ہماری بچوں کے بھوشے کو سرکشہ سرکھنے میں بہت ہی ایک اہم بھومکہ نفائے گا ہمیں نشا مکتی کو کم کرنے کے لیے ایک نیا ابھیان کا پرادم کر رہے ہیں جس میں ہم ناری شکتی کے مادیم سے پانچ وارڈوں میں پانچ سامالی سامال سے جوڑ کر کے ہم لگاتا کارگرام کریں گے اس کارگرام میں یہی رہے گا کہ آپ رات پر کس کا کار سے انکوش لگایا جائے اور نشے کا جو پریوک ہو رہا ہے جگہ جگہ اس پہ انکوش رہے گے اور تیسگر میں مونسون پوری طرح سے مہربان ہے پردیش کے کئی زلوں میں جھما جھم بارش ہو رہی اور آنے والے کچھ گھنٹوں میں پردیش کے کئی زلوں میں بھاری بارش اور آتی بھاری بارش ہونے کی سنبھاب نہ ہے موسم بھباگ نے بتایا کہ مکھے روپ سے سرگوجہ اور بیلا آسپر سنبھاگ کے کئی زلوں میں بھاری بارش ہو سکتی ہے پسچے منگال اور اس سے لگے بنگلہ دیس کے اوپر میں ایک سائیکلونک سرکلویشن تھا جو سات دساملہ چھائے کلی میٹر روچائی تک بھی ستاریت تھا ہے یہ دیرے دیرے چھتیز گھڑ کے اتری بھاگ یعنی کی جھار کھنٹ ہوتے ہوئے اتر بھاگ یا پھر بیہار سے گجرنے کی سنبھاب نہ ہے جس سے قرارہ آج اور کل جو ہے پردیش میں ادھیکانس اسطحانوں پر ہلکی سے مدھیم ورسہ ہونے یا گرچ چمک کے ساتھ چھٹے پڑھنے کی سنبھاب نہ ہے پردیش میں ایک دو اسطحانوں پر بھاری بارش اور ایک دو اسطحانوں پر اتی بھاری بارش بھی ہونے کی سنبھاب نہ بنی ہوئی ہے جو بھاری بارش کا چھٹر ہے مکھیتہ سرگوجہ سنبھاب اس سے لگے بلاسپور سنبھاب کے جلے سنبھابی تھے اور سورجپور میں پاور پلانٹ کا ڈیم خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہا ہے حالانکہ ابھی نہیں کھلے ڈیم کے ناغے ڈیم کے آس پاس کے گاؤں کو 24 گھنٹے سے جلے میں رک رک کر ہو رہی بارش چکنی گاؤں میں مہان ندی پر پاور پلانٹ ڈیم ہے اور کھونڈا گاؤں میں زوردار بارش ایک بار پھر شروع ہو گئی ہے اور تر بطر پورا علاقہ ہو گیا بارش سے جنجیون پوری طرح سے اس ویس ہو چکا ہے لوگوں کا گھروں سے نکلنا بھی مشکل بھرا ہو گیا ہے برہانپور میں بزرگ مہلا کے پیٹ سے ساتھ یہ معاف کریں گا پانی سے تربتر پورا علاقہ کھونڈا گاؤں سے سامنے آ جہاں ابھی اس پورے معاملے میں ستانیے لوگوں کی یدی سمسیہ پر غور کریں تو پانی بھر جانے کی وجہ سے راستے پر لگاتار زیادہ پانی آنے کی وجہ سے ستتی زیادہ خراب ہے اور بڑھتے آگے برہانپور میں بزرگ مہلا کے پیٹ سے سات کلو کا ٹیومر نکالا گیا جلہ اسپتال میں پینس سٹھ سال کی بزرگ مہلا کا مکھے سرجن اور ساتھ ڈاکٹرز کی ٹیم نے آپریشن کیا اور اسے ٹیومر سے نجات دلائی مہلا کو کئی دنوں سے تکلیف ہو رہی تھی اور تین نجی اسپتالوں میں دکھائے جانے کے بعد زیادہ اسپتال میں اس کا آفریشن سفل ہو سکا اور آپ کو بتا دیں کہ ساتھ ڈاکٹرز کی ٹیم نے مل کر مہلا کو اس باری بھرکم سمسیہ سے مکتی دلائی ہے اور مہلا کے پیٹ سے سات کلو کا ٹیومر نکالا گیا ہے جو کہ ایک طرح کی گانٹ لگاتار مہلا کے لیے جان لیوہ بن سکتی تھی اوراکی اس مہلا کا آپریشن سفلتہ پور وقت سمپنہ کیا گیا ساتھ ڈاکٹرز کی ٹیم نے مل کر جلال چکت سالہ برہانپور میں اس آپریشن کو مکمل کیا ہے اور یہاں رکھو ایک چھوٹے سے بریک کے لیے خبروں کا سلسل آگے بھی جارے رہے گا ساتھ бум